کوئی بات کریں گے ریواز اس وقت کی بڑی خبر کی جہاں تین دکانوں میں آگ لگنے سے لاکھوں کا مال جل کر خاک ہو گیا پتا دے کہ دمکل کی مدد سے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا شورٹ سرکٹ کی وجہ سے دکانوں میں آگ لگنا بتایا جا رہا ہے بیکنٹ پور کے بسٹینڈ کے پاس کی پوری گھٹنا بتایا جا رہی ہے جہاں پر تین دکانوں میں بھیشن آگ لگ گئی آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بھیشن روپ لے لیا دمکل کی گاڑیوں نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا گیا ریواز کے بیکنٹ پور کے بسٹینڈ کے پوری گھٹنا بتایا جا رہی ہے جہاں پر تین دکانوں میں آچانک شورٹ سرکٹ کی وجہ سے بھیشن آگ لگ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بھیشن روپ لے لیا اور دمکل کی گاڑیوں نے کڑی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا بتایا جا رہا ہے کہ اس آگ لگنے سے لاکھوں کے سامان کا نقصان ہوا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ریواز میں بسٹینڈ پر تین دکانوں میں آچانک بھیشن آگ لگ گئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے بھیشن روپ لے لیا آپ کو بتا دے کہ اس پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سنبھا داتا شیب نارائن ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں شیب نارائن کیا ہے پورا معاملہ شیب نارائن کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں آج میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیسے ہو یہ پوری گھٹنا یہ میں نے صبح چار بجے کچھ لوگ مہانی ہوا کر رہے تو انہیں دیکھا تھا کہ دکانوں میں آگ لگی ہوئی ہے انہوں نے ڈائل انڈر کو سوچنا دی جس کے ایک گھنٹے بعد دنکل پہنچے تھے موکے پر آگ پر کابو پا لیا گیا ہے اور قریب تین دکانوں میں سامان جلا ہے شیب نارائن آپ سے جاننا چاہیں گے کیا اس گھٹنا میں کوئی جنہانی بھی ہوئی ہے نہیں میں نے کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے لیکن لاکھوں روپہ کا سامان یہ کاؤسمیٹک کی دکانیں تھی تینوں اور تینے دکانوں کا سامان پوری طرح سے جل گیا ہے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے تو آپ کو بتا دے کہ ریوہ میں بس ٹران کے پاس تین دکانوں میں اچانک بھیشن آگ لگ گئی جس کی وجہ شورٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے جسے لاکھوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا فیلحال دمکل کی برگاڑیوں نے کڑی مشرکت کے بعد آگ پر کابو پا لیا گنیمت یہ رہی کہ اس گھٹنا میں کسی پرکار کی کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے لیکن لاکھوں کا مال جل کر خاک ہو گیا موسیقی